آپ ہوتا یوں ہے کہ اسماعیل کی والدہ حاجر علیہ السلام جب اسماعیل ابراہیم چلے جاتے ہے علیہ السلام اپنے بچے کو لیتی ہے دودھ پلاتی ہے پانی پیتی ہے خجور کھاتی ہے پانی ختم خجور ختم ہو جاتا ہے اب پریشان ہوتی ہے اس بچے کا کیا ہوں گا دودھ بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے خجور نہیں ہے بچے کو رکھتی ایک جگہ پر اٹھانے کی طاقت نہیں ہوں گی اور وہاں سے نکلتی ہے ایک پہاڑ کی طرف جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر دیکھیں کوئی آبادی کوئی انسان کوئی چریند کوئی پریند کوئی علاقہ کوئی جنگل کچھ تو ہو اور جا کر چڑتی ہے اس پہاڑ پر چڑتی ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے بچے کوئی خوف دل میں ہوتا در کی کوئی پریندہ کوئی جانور روچک نہ لے وابس آتی ہے بچے کو دیکھتی ہے الحمدللہ سکون سے پھر نکلتی ہے دوسرا پہاڑ ہوتا ہے ایک دوسرے جانب وہاں چل کے جاتی ہے پھر اس پہاڑ کے ٹلے پر چڑتی ہے وہاں سے دیکھتی ہے کوئی انسان چریند پریند کچھ تو ہو کوئی آبادیاں کوئی تو ملے اور وہاں بھی کوئی نہیں پاتی ہے پھر بچے کا خوف ہوتا ہے واپس دوڑتے باتی ہے بچے کوئی دیکھتی ہے تیونان میں پھر دوسری پہاڑ اسی پہلی پہاڑ کے طرف بھگتی ہے پھر دیکھتی ہے کوئی آبادی ہو اور اس طرح سے سات چکر مارتی ہے جب ساتوہ چکر ہوتا ہے پہلا ادھر دوسرا ادھر تیسرا ادھر چوتھا ادھر جب ساتوہ ادھر ختم ہوتا ہے وہاں جاتی ہے ایک آواز آتی ہے علیہ السلام وہ کہتی ہے جو بھی ہو میں نے تمہیں سن لیا ایک آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے سن لیا اور اس کے بعد دیکھتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے ایک روایت نے پر اور ایک روایت نے پیر کی الفاظ ہے اس نے زمین پہ مارے جس سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور حاجرہ واپس بھاگتے ہوئی آتی ہے اور اس پانی کو گھرنا شروع کر دیتی ہے اس پانی نکلتے ہو پانی کو اور کہتی ہے کہ رک جاؤ تھیر جا رک جاؤ اس پانی کو کہتی ہے اور اس پر گھروں دا چھوٹا سا آہتہ بناتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں والدہ حاجرہ پر رحم کریں اگر حاجرہ اس کو نہ روکتی تو وہ ایک بہت بڑی نہر یا ایک روایت میں وہ سارے چیزوں کو ڈبا دیتا ہو پانی اتنا پانی نکلتا ہے آپ نے فوراں اس پانی کو آہتہ بنایا اور اس پانی کو روک لیا اور خود دیو پانی پیا جس پانی کو آج ہم زمزم کے نام سے پہچانتے ہیں جو اس زمانے سے لے کر آج تک لا تعداد کانٹیٹی میں نکلتا ہے اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اس کے ان اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اس کے ان اللہ رب العزت نے یہ خدرت رکھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو جس بیماری کی شفا کے نیت سے پہ جائے اس میں شفا ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا زمزم کو جس نیت سے پہ جائے اللہ اس نیت کو پورا کرتا ہے اس پانی میں یہ شفا ہے اور اس کے علاوہ کسی پانی میں خصوصیت اور قابلیت نہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نے پتا نہیں کسی خصم کے گندے نالی کے پانی ہوں کیا کیا عقیدے رکھتی ہے یہاں گئے یہ پانی سے یہ شفا رہنے لگی